بھارت سے ٹکرا گیا ازاد ہو گیا بپری موجیں عبادیوں میں داخل طوفان نے سمندر کنارے موجود پل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا گجرات میں ایک لاکھ سے زائد افراد کی نقل مکانی ٹرین اور فلائٹ آپریشن مکمل طور پر بند بھارتی چیف مہر موسمیات کا کہنا ہے طوفان کو سمندر عبور کرنے میں تین سے چار گھنٹے لگیں گے پاکستان کے ساحلی علاقوں میں سمندری طوفان کا لینڈ فال راتسہ کے لینڈ فال کا عمل مکمل ہو جائے گا محکمہ موسمیات کا نیا الٹ جاری بپر جوائے کا کراٹی سے فاصلہ بڑھ گیا طوفان کے گرد پچیس فٹ بلند لہریں ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ گرفتار سے ہواہیں چل رہی ہیں بپر جوائے کیٹیگری 3 کا انتہائی شدید طوفان ہے پاکستان کے ساحری علاقوں میں بارشیں سمندر میں تغیانی سندھ کی ساحلی پٹی طوفانی بارشوں کی زد میں ٹھٹھا، بدین، سڈاول اور گردن ہوا میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ طوفانی ہواوں سے کھمبے اکھڑ گئے کیٹی بندر میں حالات بگڑ گئے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری کیٹی بندر کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا بدین کی ساحلی پٹی پر طوفان نے ماہیگیروں کے گھروں کو تباہ کر دیا جاتی، کھارو، چھان اور شاہ بندر کے علاقے خطرے کی زد میں بدین میں زیرو پوائنٹ سمیت دیگر علاقوں سے انخلاب مکمل سنجاوی میں سلاب سے رابطہ سڑکے بند سجاول کا گاؤں، حاجی، ڈنگر، جت سمندری لہروں کی لپیٹ میں آ گیا سجاول میں ماہیگیروں کی شکار کے لیے جانے والی کشتی واپس نہ آئی آٹھ ماہیگیر لا بتا نواب شاہ میں بھی طوفانی بارشیں، حیدر آباد میں موصلہ دھار بارش سے نشیب علاقے زیر عاب، بجلی کی سپلائی موطل تین کروڑ اسی لاکھ عبادی ہائی ریس پر پچپن ہزار سے زائد افراد متاثر ساہری علاقوں سے بیاسی ہزار افراد محفوظ مقامات پر منتقل کراچے میں ہاکس بے پر سمندر میں شدید تغیانی طوفانی ہواوں سے لہریں بے پر گئیں ہاکس بے جانے والے تمام راستوں پر پولیس اور سیکیورٹی فورسز دائینات شہر قائد میں کہیں ہلکی، کہیں تیز بارش ابراہیم حیدری، بن قاسم، گلچن حدید، پورٹ قاسم، شالتیف ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں رمجھیں ملیر، سعود آباد، کلیفٹن، نورچ نازم آباد، گارڈن میں بھی بارش شہر کے مشرق میں سوپر ہائیوے سے لے کر ساہلی پٹی تک گہرے بادر چھا گئے گوادر میں سمندری توفان کے پیش نظر ہائی لرچاری، ہب گوڈانی میں سمندر کی دہریں بے قابو ہونے لگیں مسلسل بارش سے سمندری پانی گوڈانی پکنک پوائنٹ پر داخل ہو گیا پاک فوج اور زل انظامیہ کے ریلیف اور ایمیجنسی کیمپ قائم ادھر گوٹ، عبداللہ، کازی کا راستہ شہر سے دو دن سے منقطے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا سمندری پٹاؤں کے صورتحال پر حکومت سے اقدامات کا مطالبہ کر دیا حکومت کا پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ وزیر خزانہ اساقڈار کہتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تیس جون تک برقرار رہیں گی جیو پولٹکس ہو رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائیں پاکستان کو اس سطح پر لائے جا رہا ہے کہ ہم سری لنکا بنیں وزیر خزانہ اساقڈار کا انکشاف سینٹ کی قائمہ کمیٹی بلائے خزانہ میں گفتگو کرتے ہوئے اساقڈار نے کہا آئی ایم ایف چاہتا ہے ہم کسی شعبے میں بلکل ٹیکس استثنان نہ دیں آئی ایم ایف کی ہر بات نہیں مان سکتے سٹیٹ بینک ایک میں ترامیم ناقابلے برداشت ہیں سٹیٹ بینک پاکستان کا بینک ہے کسی عالم ادارے کا نہیں سارا دن دیوالیا ہونے کی رٹ لگانے والے ناکام ہو چکے پاکستان نے بجٹ میں ٹیکس نیٹ وسیع کرنے کا موقع گواہ دیا آئی ایم ایف بجٹ کی مندود سے پہلے حکومت سے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان میں آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسٹر پریز کا کہنا ہے کہ مالی استحقام کے لیے پاکستانی حکام سے بات سیدھ کر رہے ہیں نئے ٹیکسوں کے اخراجات کی طویل فیرس نے ٹیکس کے نظام کے شفاقیت کو کم کر دیا ایم نیسٹی پوریم کی شرائط و گبرانی کے ایجنڈے کے خلافے وزیراعظم شہباد شریف آزرباجان سے تعوانائی کے شعبے میں تعاون کے خواہش مند وزیراعظم کی واقعوں میں نیوز کانٹرنز کہا پاکستان تعوانائی بہران کا شکار ہے آزرباجان کے ساتھ پیٹرولیا مسنوات کے معاملے پر تعاون چاہتے ہیں پاکستان میں سرماکاری کے بہت مواقع ہیں آزرباجان کے صدر کی وزیراعظم کی خواہش کا خیر مقدم کہتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بڑھانے کے مواقع ہیں عوام کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں گے وزیراعظم شہباد شریف آزرباجان کے دورے کے بعد بدل واپس رمانا وزیراعظم شہباد شریف نے روسی زبان بول کر سب کو حیران کر دیا وزیراعظم کی آزرباجان کے صدر سے روسی زبان میں گفتگو گد گد موجود میں زبان وزیراعظم کی روسی زبان میں بات چیس سن کر حیران رہ گئے شہباد شریف، عربی، انگلیش، ترکیش، چینی، پشتو اور سندھی زبان پر بھی عبور رکھتے ہیں مختلف محافل میں گانے گاہ کر داد بھی سمیت چکے ہیں میئر کراچے مرتضی وحاب کی جیت پر پیپلز پارٹی کا جشن نومنتخب میئر اور پارٹی کارکن گانوں پر جھومتے رہے شاندار آتش بازی کی گئی مرتضی وحاب نے 173 ووٹ لیے بیٹھ کے لگا کر خوشی بنائی جماعت اسلامی کے حافظ نئیم ورحمان نے 160 ووٹ لیے تحریک انصاف کے 32 ارکان غیر حاضر رہے ووٹنگ شو آف ہینڈ سے ہوئی پیپلز پارٹی کے ایک تیر سے چھے شکار سندھ میں میئر کے تمام چھے عہدوں پر پیپلز پارٹی کھا گیا میئر کے نتاج آتے ہی شہر قائد کا سیاسی پارہائی کراچی آٹ کاؤنسل کا علاقہ میدان جنگ بن گیا جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں تصادم ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا آٹ کاؤنسل کے باہر کھڑی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے دونے جماعتوں کے کارکن ایک دوسری کی طرف لپکتے رہے گتھم گتھا بھی ہوئے حالات کشیدہ ہونے پر پولیس اور ریجر کا ایکشن کارکنوں پر لاتھی چارج اور شیلنگ متعدد کو گرفتار کر لیا جماعت اسلامی کا میئر کراچی کے انتخابات کے خلاف عدالت جانے کا احلان حافظ نیم و ریمان کہتے ہیں ارکان کو لا پتہ کر کے جمہوریت پر شب خون مارا گیا کراچی کے عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا پیپلز پارٹی جائز انداز میں جیتی تو ان کو مبارک بات دیتے کراچی کے منڈیٹ پر قبضہ کیا جا رہا ہے میئر اور ڈیپٹی میئر کے انتخابات کے نتائج اور عمل کو مسترد کرتے ہیں اور پنجاب میں آج بھی بادل برسیں گے لاہور، مری، ناروال، سیالکوٹ، گجرہ والا میں بارش کی پیش گئی پی ڈی ایوے کے مطابق ساہیوال، اکارہ، سرگودہ، فیصلہباد، ملتان، دیرہ، غازی خان میں بھی بادل برسیں گے آنڈی اور گرد، آلود، ہوائی چلیں گی چند مقامات پر موصلہ دھار بارش، جالہ باری بھی متوقع کہ یہ ازلا میں موسم گرم اور جزوی عبر علو دہے گا